یہ کہانی ایک ایسے سائے کی ہے جو ہمیشہ اندھیروں میں رہتا ہے وہ کبھی بھی اجالوں میں نہیں آسکتا اسی لئے شام ڈھلنے کے بعد اندھیرہ ہونے کے بعد وہ اپنے منصوبوں کو انجام دیتا ہے پولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ لائٹس آؤٹ اس کہانی کی شروعات میں رات کے اندھیرے میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر اس فیکٹری کا اونر پول کام کر رہا ہے تب ہی اس کے بیٹے مارٹن کا اسے ویڈیو کال آتا ہے مارٹن اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ موم کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی آپ جلدی گھر آ جائیے پول اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم چنتا مت کرو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تب ہی پول کی اسسسٹنٹ آتی ہے وہ کہتا ہے اگر کچھ کام نہ ہو تو میں سب کو گھر بھیج دوں پول کہتا ہے کہ ہاں تم سب کو گھر بھیج دو اور آفیس بند کر دو مجھے ابھی کام کرنا ہے اس کے اسسسٹنٹ ایک سٹور روم میں جاتی ہے اور جب وہ وہاں کی لائٹ بند کرتی ہے تو سامنے اسے ایک سایا دیکھتا ہے جس کے ہاتھ کے پنجے بہت بڑے بڑے ہوتی ہیں وہ ڈر کے دوبارہ لائٹ جلا دیتی ہے اور جب لائٹ جلتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا بھرم تھا اسی لئے وہ ایک بار پھر سے لائٹ بند کرتی ہے اور جیسی وہ لائٹ بند کرتی ہے وہ سایا وہیں پر ہوتا ہے وہ ایسا دو تین بار کرتی ہے اور ہر بار لائٹ بند کرنے پر اسے وہ سایا دیکھتا ہے اور جب وہ آخری بار لائٹ بند کرتی ہے تو وہ سایا اس کے بہت قریب ہوتا ہے وہ جلدی سے لائٹ جلا دیتی ہے اور سایا پھر گائب ہو جاتا ہے وہ بھاگتے ہوئے پول کے پاس آتی ہے پاول اپنے بیٹے سے فون پر بات کر رہا ہوتا وہ بیزی ہوتا ہے وہ پاول کو بتاتی کہ میں نے سٹور روم میں کچھ دیکھا ہے پاول اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا وہ اسے جانے کے لئے کہتا ہے وہ جانے سے پہلے پاول کو کہتی کہ آپ اپنا دھیان رکھنا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب کچھ دیر بعد پاول اپنے کیبن سے بھار آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوریڈور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ سوستا ہے کہ یہ اس کی اسسٹنٹ ہے اس کا نام پکارتا ہے اور تب ہی وہ سایہ کھڑا ہوتا ہے جس کی ہاتھ کی انگلیاں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں پاول سمجھ جاتا ہے کہ اس کی اسسٹنٹ جو بھی کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی لائٹ یہاں پر ایک بار پھر سے بند ہو جاتی ہے پاول سینسر کے آگے اپنا ہاتھ الاتا ہے جس وجہ سے لائٹ جل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ سایہ ابھی بھی وہاں پر کھڑا ہے پاول وہاں سے بھاگ کر اپنے کیبن کے اندر جانا چاہتا ہے پر وہ گر جاتا ہے اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پیر زخمی ہوتا ہے اور وہ سایہ اس کے سامنے ہوتا ہے دراصل یہاں پر بہت ساری سپاٹ لائٹ ہوتی ہے اسی لئے کہیں پر اجالہ اور کہیں پر اندھیرہ ہوتا ہے وہ سایہ اندھیرے میں ہوتا ہے پاول سمجھ جاتا ہے کہ وہ سایہ اجالے میں نہیں آسکتا وہ بھاگتے ہوئے اپنے کیبن میں چلا جاتا ہے کیبن کی بھی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور وہ سایہ پاول کو مار دیتا ہے پاول کی مریتی کے کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے مارٹین کو دکھایا جاتا ہے جو گھر پر اپنے بیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے مارٹین کو باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور جب وہ اپنے موم کے کمرے میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کی موم کسی سے باتیں کر رہے ہوتی ہے مارٹین کی موم کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں ڈسٹ اپ کر دیا یہ سن کر مارٹین پوری طرح سے حیران ہوتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا مارٹین واپس اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے اور جب وہ پیچھے اپنی موم کی کمرے میں دیکھتا ہے تب ہی اسے وہاں پر ایک بہت بڑا سایہ دیکھتا ہے مارٹین یہ دیکھ کر پوری طرح سے ڈر جاتا ہے وہ اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر کے اپنے بیٹ پر سہما ہوا بیٹ جاتا ہے اور تب ہی دروازے کے نیچے سے دکھائے جاتا ہے کہ باہر کے لائٹ بند ہو جاتی ہے ساتھے ساتھ یہاں پر اس کا دروازہ کوئی کھولنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور اس کے بغل میں جو ٹیبل لیمپ ہوتا ہے وہ اپنے ہاں پہ بلنک ہونا شروع ہو جاتا ہے مارٹین پوری راہ سہما ہوا اسی طرح سے بیٹھا رہتا ہے اسی لئے اگلے دن سکول میں جاتے ہی وہ سو جاتا ہے اس کی ٹیچر اس کی سوتیلی بہن ریبیکہ کو بلاتی ہے کیونکہ اس کی موم کا کال نہیں لگ رہا ہوتا دراصل ریبیکہ اور مارٹین کی موم ایک ہی ہے لیکن ان کے ڈیڈ الگ لگ تھے ٹیچر ریبیکہ کو بتاتی ہے کہ یہ سکول میں آتے سو گیا اور ایس ایس نے تیسری بار کیا ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا اس کی بہن بتاتی ہے کہ میں اپنی موم کے ساتھ نہیں رہتی انہیں ڈپریشن کی پرابلم ہے جس کے لئے ان کا علاج بھی چل رہا ہے دراصل ریبیکہ نے بہت سالوں پہلے ہی گھر چھوڑ دیا تھا اور اب وہ اپنے چھوٹے بھائی مارٹین کو گھر واپس لے کر آتی ہے لیکن مارٹین اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا وہ ریبیکہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن ریبیکہ کا جو بوائی فرینڈ ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ ایسا ہو ریبیکہ مارٹین کو اپنی موم کے گھر چھوڑنے جاتی ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مارٹین کو اپنے ساتھ لے جائے گی مارٹین اپنے کمرے میں جا کر اپنا سمان پیک کر کر جب بھار نکل رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے اور جب وہ اس دروازے سے اندر جھاکنے کی کوشش کرتا ہے تو اندر سے کوئی دروازہ بند کر دیتا ہے اور دروازے کی پیچھے ایک بہت بڑا سایہ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد ریبیکہ مارٹین کو اپنے گھر لے آ دی ہے اور رات کو جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مارٹین بستر پر نہیں ہوتا بلکہ وہ دروازے کے پاس بیٹھ کر کچھ کھرچ رہا ہوتا ہے ریبیکہ لائٹ جلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے پاس جو لیمپ ہوتا ہے وہ نہیں جلتا اسی وجہ سے وہ فینسی لائٹ جلا دیتی ہے جو جلتی اور بستی ہے اور جیسی وہ جلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب وہ لائٹ سپنے اب بچ جاتی ہے تو وہ سایہ ایک بار پھر وہاں پر اسے دیکھتا ہے اس کے بعد لائٹ بند ہوتی ہے اور وہ سایہ اس پر حملہ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا لائٹ ایک بار پھر سے جل جاتی ہے ریبیکہ سمجھ جاتی ہے کہ سایہ لائٹ میں اسے کچھ نہیں کر سکتا وہ بھاگ کر دروازے کے پاس جاتی ہے اور لائٹ جلا دیتی ہے جس وجہ سے سایہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے ریبیکہ پوری طرح سے ڈر چکی ہے وہ واشروہ میں جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بار ٹپ کے اندر اس کا بھائی مارٹین سو رہا ہے جس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا ٹارچ پخڑا ہوا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوئی بہت بڑی پرابلم ہے اگلی صبح یہاں پر مارٹین کی ٹیچر آتی ہے وہ ریبیکہ کو کہتی ہے کہ تم مارٹین کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی کیونکہ تم اس کی لیگل گارڈین نہیں ہو تمہاری مارٹین نے کمپلین کی ہے اگر تمہیں مارٹین کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو تمہیں اپنی مارٹین کی خلاف کیس کرنا ہوگا اور مارٹین کو لیگلی ایڈاپٹ کرنا ہوگا وہ مارٹین کو اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے جاتے ہوئے مارٹین اپنی بہن ریبیکہ کو کہتا ہے کہ میں بہت اچھے سے سویا آج کی رات میں نکال لوں گا یعنی کہ وہ آج رات بنا سوئے رہ سکتا ہے مارٹین کے جانے کے بعد ریبیکہ دروازے کے پاس جاتی ہے جہاں پر رات کو سایا بیٹھا تھا وہ دیکھتی ہے کہ لکھڑی کے فرش پر کھرچ کر کچھ لکھا ہوتا ہے اور جب وہ اس نام کو پڑھتی ہے تو یہ ڈائنا ہوتا ہے اور اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ ڈائنا کوئی کلپنا نہیں بلکہ سچ مچ ایک اندھیرے کا سایا ہے اور اس سے بچپن کی اپنی وہ یاد آتی ہے جب وہ اپنی موم کے ساتھ رہا کرتی تھی اس کی موم کسی ڈائنا نام کے سائے سے بات کرتی تھی سب کو یہ لگتا تھا کہ یہ اس کی موم کی ایک ایمیجنیشن ہے ساتھی ساتھ اسے وہ پل بھی یاد آتا ہے جب بچپن میں اس نے اپنی اپنی موم کی اور اپنے ڈائڈ کی ایک ڈرائنگ بنائی تھی اور تب ہی وہ ڈرائنگ گائب ہو گئی اور جب اسے وہ ڈرائنگ ملتی ہے تو اس کے پتا کا سکیچ کسی نے کار دیا تھا اور اس کے اور اس کی موم کے بیچ میں ایک نیا کالا سکیس تھا اور اس کے اوپر ڈائنا لکھا تھا یعنی کہ جب بچپن میں وہ اپنی موم کے ساتھ رہتی تھی تو وہ سایہ بھی وہیں پر تھا اب ریبیکہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ اپنی موم کے گھر پر جاتی ہے پر اس کی موم گھر پر نہیں ہوتی اور تب ہی ریبیکہ کو دیوار پر ایک فوٹو دیکھتی ہے جو اس کی موم کی بچپن کی فوٹو ہوتی ہے اور اس فوٹو میں اس کی موم کے ساتھ ایک اور لڑکی ہوتی ہے جس کا چہرہ بالوں سے پوری طرح سے چھپا ہوا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس نے ہاتھ میں امبریلا بھی پکڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی موم کا سامان چیک کرتی ہے جہاں پر اسے اس کی موم کے میڈیکل ریکارڈز ملتے ہیں جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ بچپن میں اس کی موم ایک مینٹل ہاسپیٹل میں تھی جہاں پر اس کی موم کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام ڈیانا تھا ڈیانا بہت زیادہ اگریسیف تھی اس کا مارٹین اور ریبیکہ کی موم کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں تھا ساتھی ساتھ اسے ایک عجیب قسم کی سکن کی بیماری تھی جس وجہ سے وہ دھوپ میں روشنی میں نہیں جا سکتی تھی اور جب ہاسپیٹل والے ڈیانے کے اوپر انٹینس لائٹ میں ایک ایک ایکسپیریمنٹل سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی موت ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈیانا کئی سال پہلے مر چکی ہے یہ سب جاننے کے بعد ریبیکہ پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے اور تب ہی کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ڈیانا یعنی کہ وہ سایہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے پر تب تک اس کا وائفرینڈ آ جاتا اور یہ دونوں کی دونوں سارے ثبوت لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد مارٹین اپنی موم کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی موم سے پوست ہے کہ آپ نے دوائی لی اس کی موم کہتی ہے میں بلکل ٹھیک ہو مجھے پتا ہے میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتا پائی لیکن آج ہم تینوں اچھا وقت بتائیں گے یہ سنتے ہیں مارٹین پوری طرح سے اس طب دو جاتا ہے وہ اپنی موم سے کہتا ہے موم کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج رات کو صرف آپ اور میں ہو اس کی موم کہتی ہے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی دونوں رات کو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی مارٹین کی موم لائٹ بند کر دیتی ہے یہ دیکھ کر مارٹین پوری طرح سے ڈر جاتا ہے اس کی موم اسے شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی کہ میں آج تمہیں ایک کہانی سناوں گی بچپن میں میری ایک دوست دعا کرتی تھی وہ سب سے الگ تھی بعد میں ایسی خبریں فیلی کی وہ مر چکے لیکن وہ ساری خبریں جھوٹی تھی وہ آج بھی زندہ ہے میں نے اسے بہت سالوں پہلے اکیلا چھوڑ دیا تھا پر اب میں ایسا نہیں کر سکتی اور تب ہی پیچھے سے ڈائنہ کا سایا دھیرے دھیرے آ کر سوفی پر بیٹھ جاتا ہے مارٹین نے دیکھ کر بری طرح سے ڈر جاتا وہ لائٹ جلانے کے لئے بھاگتا ہے ڈائنہ اس کی پیچھے جانا چاہتی ہے پر مارٹین کی موم اسے روکتی ہے اسی لئے ڈائنہ مارٹین کی موم کو بھی مارتی ہے اور اس سے پہلے کیوں مارٹین تک پہنس دی مارٹین یہاں پر لائٹ جلا دیتا ہے جس وجہ سے ڈائنہ یہاں سے گائب ہو جاتی ہے مارٹین بھاگ کر یہاں سے اپنی بہن ریبیکہ کے گھر چلا جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ حالات اب بس سے بہتر ہو رہے ہیں پر شاید تم مجھ پر وشواس نہیں کروگی ریبیکہ مارٹین کو کہتی ہے کہ مجھے تم پر وشواس ہے جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میرے ساتھ بھی کچھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس وقت میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی پر اب مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا وہ مارٹین کو ڈائنہ کے بارے میں بتاتی وہ کہتی ہے بچپن میں وہ ہاسپیٹل والوں کو ایک گمرے میں ملے تھی جہاں پر اس کے پتا کی ڈیڈ باڈی بھی تھی اسے سکن کی ایک عجیب سی بیماری تھی کہا جاتا تھا کہ وہ دوسروں کی دماغ میں گھس کر پوری طرح سے اسے کنٹرول کر لیتی ہے اور اسی طرح سے بچپن میں اس نے ہماری موم کی دماغ کو کنٹرول کر لیا انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی سب سے اچھی دوست ہے اس کے بعد اس کے علاج کے ایکسپیریمنٹ میں ہی اس کی موت ہو گئی یہ سن کر مارٹن پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مر چکی ہے تو ہمارے گھر میں کون ہے ڈیانا کہتے کہ شاید وہ ہماری موم کی دماغ سے جڑی ہوئی ہے جب بھی ان کی دماغی حالت کمزور ہوتی ہے تب ہی ڈیانا آتی ہے ہمیں انہیں ان کی دماغ کی دوائی دینے ہوگی تاکہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے اور ڈیانا کا ہمیشہ کے لیے وجود ختم ہو جائے مارٹن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ڈیانا کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گی میرے پتا بھی یہی کرنا چاہتے تھے اور اس نے اسے مار دیا تب ہی باہر دروازہ کوئی نوک کرتا ہے ریبیکہ کو لگتا ہے کہ اس کا بوائی فرینڈ ہے پر جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور تب ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ گھر کے کلوسٹ میں کوئی ہے ریبیکہ اس طرح بڑھنا شروع کر دیتی ہے پر تب ہی بیٹ کے نیچے سے کوئی اس کے بھائی مارٹن کو کھیچ لیتا ہے ریبیکہ اس کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بڑی مشکل سے اسے باہر واپس کھیستی ہے اس کے بعد ریبیکہ اس کا بھائی مارٹن اور ریبیکہ کا بوائی فرینڈ یہ تینوں کے تینوں ریبیکہ کی مام سے ملنے اس کے گھر پر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے کیا آپ ہمیں ڈائنہ کے بارے میں کچھ بتائیں گی حالکہ پہلے اور ڈائنہ کے استیتوں کو پوری طرح سے ناکار دیتی ہے پر جب ریبیکہ اسے اس کی اور ڈائنہ کے بچپن کی فوٹو دکھاتی ہے تو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے ریبیکہ اسے بتاتی کہ وہ مر چکی ہے پر اس کی مام اس بات پر یقین نہیں کرتی وہ کہتی تم یہ سب اس لئے کر رہی ہوتا کہ تم مارٹن کو مجھ سے الگ کر سکو اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے ریبیکہ اپنے بھائی مارٹن کو یہاں سے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر جانا چاہتی ہے پر مارٹن اس کے ساتھ آنے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مام کو ہماری ضرورت ہے اور ویسے بھی ہم کہیں بھی سرکشت نہیں ہیں اور اب ریبیکہ مارٹن اور ریبیکہ کا بوائی فرینڈ یہ تینوں کی تینوں تیہ کرتے ہیں کہ رات کو یہ یہیں پر رکیں گے یہاں پر لائٹ کے جتنے بھی سوچس ہوتے ہیں سب کو آن کر کے اس پر ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے آف نہ کر سکے ساتھی ساتھ بہت ساری کینڈلز بھی اکھٹا کر لیتے ہیں تاکہ یہ گھر میں جتنا چاہے اجالہ کر سکیں ریبیکہ اپنی مام سے ملنے جاتی وہ کہتی آج رات کو میں یہیں پر رہوں گی ریبیکہ کی مام کہیں نہ کہیں اس سے بہت پیار کرتی ہے وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ دیتی ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اندر سے اس کی مام کو کسی نے کھیج لیا اور باہر کھڑی ریبیکہ اپنے ہاتھ میں دیکھتی ہے جہاں پر کاغچ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس میں اس کی مام نے لکھا ہوتا ہے I need help یعنی کہ اس کی مام کو کہیں نہ کہیں احساس ہے دیانا کے بارے میں جو بھی اس کی بیٹی کہہ رہی تھی وہ سچ ہے اور وہ خود بھی اس سے پریشان ہے اس کے بعد ریبیکہ اپنی مام کی دماغ کی گولیاں ڈھونڈنے کے لیے واش روم میں بھی جاتی ہے لیکن اسے نہیں ملتی وہ واپس مارٹین کے پاس آ کر سو جاتی ہے پر رات کو جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو پورے گھر میں اندھیرہ ہوتا ہے یعنی کہ گھر کی لائٹ جا جکی ہے اس کے پاس صرف ایک کینڈل جل رہا ہوتا ہے ریبیکہ ایمرجنسی لائٹ آن کر کے بھار ہال میں اپنے بوائی فرنڈ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے پر وہ وہاں پر نہیں ہوتا اب ریبیکہ بیسمنٹ میں جاتی ہے تاکہ وہ مین سوچ آن کر کے پورے گھر کی لائٹ کو آن کر سکی حالکہ وہ سوچ آن بھی کرتی ہے پر لائٹ نہیں آتی وہیں گھر کے باہر یہ دکھائے جاتا ہے کہ ریبیکہ کا بوائی فرنڈ ہی دیکھ نکلے گیا ہے کہ لائٹ کیوں چلی گئی پر باہر سبھی پولز پر لائٹ جل رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ لائٹ صرف انہی کے گھر کی آف ہے وہیں اب مارٹین کی بھی آنکھ کھل چکی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ریبیکہ نہیں ہے دھر کی لائٹ پوری طرح سے آف ہے وہ کینڈل اٹھا کر کمرے سے بہار آنے لگتا ہے اور تب ہی ڈائنا اس پر حاملہ کر دیتی ہے پر اس کے پاس کینڈل ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا پاتی اور مارٹین اب کسی طرح سے بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ریبیکہ ہے اور تب ہی بیسمنٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یعنی کہ دونوں کے دونوں یہاں پر فس چکے ہیں ریبیکہ اپنے بائی فرین کو دروازہ کھولنے کے لئے آواز لگا دی ہے وہ اندر آ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہ سامنے دیکھتا ہے کہ وہاں پر ڈائنا کا سایہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن بار بار وہ لائٹ جلا کر اپنی جان بچا لیتا ہے پر فائنلی ڈائنا اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے زمین پر پٹکتی ریبیکہ کے بائی فرین کے ہاتھ میں اس کی گاڑی کا ریموٹ ہوتا ہے وہ بٹن دبا کر گاڑی کی لائٹ جلا دیتا ہے روشنی ہونے کی وجہ سے ڈائنا گائب ہو جاتی ہے اور ریبیکہ کا بائی فرین گاڑی لے کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے وہیں بیسمنٹ میں جب ریبیکہ اور مارٹین گاڑی کے آواز سنتے ہیں تو پوری طرح سے ہتاش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی جو آخری امید ہے وہ بھی یہاں سے جا چکی ہے مارٹین ریبیکہ کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس جو امرجنسی لائٹ ہے اس کی بیٹری بہت دیر دک نہیں چلتی اسی لئے دونوں بیسمنٹ میں ہی آگ جلا دیتے ہیں تاکہ روشنی کبھی بھی خط نہ ہو یہاں پر انہیں ایک یووی ای لائٹ بھی ملتی ہے وہیں دوسری طرف ریبیکہ کی موم کے کمرے میں دکھائے جاتا ہے کہ انہیں اب احساس ہے کہ ڈیانا اس کے بچوں کو نقصان پہچانا چاہتی ہے اور ڈیانا کو ایسے کرنے سے منع کرتی ہے پر وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی اس کی موم کہتی کہ تم میرے بنا کچھ بھی نہیں ہو اور اب وہ اپنے دماغ کی گولی کھانے لگتی ہے پر تب ہی ڈیانا ان پر حملہ کرتی ہے اور وہ دیوار سے ٹکرا کر وہیں پر بھیوش ہو جاتی ہے وہیں بیسمنٹ پر ریبیکہ کو دکھائے جاتا ہے جسے دیوار پر ایک میسیج لکھاوا دیکھتا ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے میں یہاں نیچے اندھیرے میں کہہ دوں ٹھیک ہاسپیٹل کی طرح اور تب ہی یہاں پر اس کے اوپر ڈیانا حملہ کر دیتی ہے اس کے ہاتھ میں جو یو وی اے لائٹ ہوتی ہے اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی اسی لیے وہ اس سے نہیں بھاگتی پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتی تب ہی یہاں پر مارٹین آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایمجنسی لائٹ ہوتی ہے اور جب وہ اس لائٹ کی روشنی ڈیانا کے ہاتھ پر ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے وہ دونوں اس جگہ سے دوسری جگہ پر آ جاتے ہیں اور اب ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈیانا کو کیسے مارنا اس کے اوپر انہیں روشنی ڈالنے ہوگی اور تب ہی جو انہوں نے یہاں پر آگ جلائی ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے پر ابھی بھی ان کے پاس ایمجنسی لائٹ ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی بیٹری پوری طرح سے ختم ہو جائے گی پر اس سے پہلے کیا ایسا ہوتا باہر ریبیکہ کا بوائی فرنڈ دو پولیس والوں کو لے کر یہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ بیسمنٹ کا دروازہ کھول دیتے ہیں جس وجہ سے ریبیکہ اور اس کا بھائی مارٹین دونوں کی دونوں اوپر آ جاتی ہیں اور تب ہی پولیس والے کو وہ سایہ دیکھتا ہے وہ اس پر گولیاں بھی چلاتا ہے پر یہ کوئی انسان نہیں ہے اسی لئے اس سایہ اس پولیس والے کو مار دیتا ہے یہاں پر جو لیڈی پولیس والی ہوتی ہے اب وہ اس سایہ کے پیچھے جانے لگتی ہے ریبیکہ اسے ٹارچ دیتی ہے وہ کہتی ہے اس پر ٹارچ جلانا لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی جس وجہ سے ڈیانہ اس پولیس والے کو بھی مار دیتی ہے یہاں پر ریبیکہ اپنے بوائی فرنڈ کو کہتی ہے کہ مارٹین کو لے کر بھار جاؤ کیونکہ وہ اپنی مام کو بچانے کے لئے اوپر جانا چاہتی ہے وہ جب اوپر جاتی ہے تو ٹارچ دیانہ اس پر حملہ کر دیتی ہے پر تب ہی یہاں پر اس کی مام آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ ٹارچ دیانہ سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے بچوں سے دور رہو ریبیکہ اپنی مام کو کہتی ہے کہ ڈیٹ کو اسی نے مارا تھا اس کی مام اس پر گولیاں چلاتی ہے لیکن ڈیانہ پر گولی کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا وہ کہتے کہ ان گولیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تب ہی ریبیکہ کی مام گن اپنے سر پر تان دیتی ہے ریبیکہ اپنی مام سے کہتی کہ آپ ہی کیا کر رہی ہو وہ کہتی کہ میں تمہاری جان بچا رہی ہوں ڈیانہ اسے روکنے کے لئے اس کی طرف بھاگتی ہے کیونکہ اگر وہ مر گئی تو اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا پر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی ریبیکہ کی مام اپنے آپ کو گولی مار دیتی ہے جس وجہ سے ڈیانہ بھی یہاں پر جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ڈیانہ جو ریبیکہ کی مام کے دماغ سے ان کے استتتو سے جڑی ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے انت میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ گھر کے باہر بہت ساری پولیس کی گاڑیاں ہیں یہاں پر ریبیکہ اس کا بوائی فرنڈ اور مارٹین ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ساتھ ہمیشہ اسی گھر میں رہیں گے تو یہ تھی پوری کہانی لائٹس آؤٹ کی یہ مووی ایئر 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 اس مووی کا بجر تھا 5 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 149 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی